پچپن سے علیہ السکاری صاحب کی صحبت کا اثر ہے کہ ہمارا شغف دین کی طرف ہوا اور میں نے اس میں اتنا بھاری جملہ بولا کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اگر کسی کو کریڈٹ دیتا ہوں نہ مذہب اور دین پر چلنے کا تو میں علیہ السکاری صاحب کو دیتا ہوں ہمارے ماں باپ بس بھی ضرور تھے اس طرح کے نہیں تھے نہ وہ اس لیول پر ہمیں جانے دیتے دعوت اسلامی کے محول کی برکت ہے یہ پگڑی میں میٹرک سے پہلے سے بانتا ہوں اس کا کریڈر میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیتا ہے علیہ السکاری صاحب کو دیتا ہوں ہمارے سکروڈنز بھی ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم مانتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی اگر ہم کسی کی تعریف کریں اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ اس کے بلنڈرز کو بھی ہم آن کریں گے not at all کبھی بھی نہیں میں آج بھی کہتا ہوں میں انہیں سب سے بڑا عالم مانتا ہوں اس لیے کہ at least انہوں نے بریلوی دیوبندیوں کی طرح چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کا جھوٹا دفاع تو نہیں کیا وہ جو کوشش بھی کی وہ انہوں نے بزرگوں کو بچانے کے لیے کی باقی انہوں نے کہا وہ کلمات کو فری ہیں وہ جو تھانوی صاحب کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے کیا پھر بعد میں انہیں پروگرام بھی ریکارڈ کروانا پڑا کسی کی تعریف کا مطلب قطعا یہ نہیں کہ ہم اس کی ہر چیز کے ساتھ ایگری کریں گے بلکل ہم اگر کسی پولٹیکل لیڈر کی تعریف کریں کسی مذہبی لیڈر کی تعریف کریں کسی مذہبی جماعت مجھ سے زیادہ کون تبلیگی جماعت کی تعریف کرتا ہے کتنی میری ویڈیوز ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ فضائل عمال میں جو خرافات لکھی ہوئی ہیں جو بنیوں کے بزرگوں نے جو کام ڈالے ہوئے ہیں وہ میرے خاتے میں آپ ڈالیں گے جب میں تبلیگی جماعت کی تعریف کر رہا ہوں بھئی میں ان کے یہ ایک ایلیمنٹ کی تعریف کر رہا ہوں اس میں بھی ان کے سلیبس کی تعریف نہیں کر رہا ان کی اس محنت کی تعریف کر رہا ہوں میں نے تو علیہ السکادری صاحب کی بھی کئی دفعہ تعریف کی ہے ابھی ریسنڈی میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کی کہ بچپن سے علیہ السکادری صاحب کی صحبت کا اثر ہے کہ ہمارا شغف دین کی طرف ہوا اور میں نے اس میں اتنا بھاری جملہ بولا کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اگر کسی کو کریڈٹ دیتا ہوں نہ مذہب اور دین پہ چلنے کا تو میں علیہ السکادری صاحب کو دیتا ہوں ہمارے ماں باپ بز بھی ضرور تھے اس طرح کے نہیں تھے نہ وہ اس لیول پہ ہمیں جانے دیتے دعوت اسلامی کے محول کی برکت ہے یہ پگڑی میں میٹرک سے پہلے سے بانتا ہوں اس کا کریڈٹ میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیتا ہے لیاس قادری صاحب کو دیتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں دادا جی کی گھوڑی وہ گھوڑی میرے کھاتیج نہیں پائی اپنا دماغ ذرا کھولا کر رہے ہیں ہمارے بھی بولے والے سٹوڈنٹ میں کسی کی تعریف کر دوں کہتا ہے انہیں یہ کہتا ہے انجینر صاحب نے ان کی تعریف کر دی تعریف اس چیز کی کی ہے اوورال نہیں اوورال تو میرے بھائی ہم کسی کو بھی اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اسی بات ہے تعریف کا مطلب اس کی اچھی چیزوں کی تعریف ہے جو برائی ہے اس کو کتن ہم انڈورس نہیں کریں گے بلنڈر بلنڈر ہی ہے خواہ وہ کتنا بڑا آدمی کرے وہ بلنڈر ہی رہے گا تو احلال بیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں نے اس حوالے سے تھوڑی کلیریفکیشن دے دی کہ کوئی اس کو میس یوز کرنے کی کوشش نہ کرے کتن یہ نہ کہیں گے یہ قرآن کے احلال بیت ورسز احادیث کے احلال بیت نہیں دونوں ہی قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے ہیں اور آپ کے حصول کے تحت مسلمات تھے نبیل اسلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے احلال بیت ان کا قرآن میں ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی وہ مسلمات تھے اگرچہ میں نے وہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کا بیٹا احلال بیت میں تھا لیکن کافر ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ احلال بیت کا منصب ختم کیا جس طرح جب ان کی بیوی کافرہ ہوئی تو اس کا بھی احلال بیت کا منصب ختم ہو گیا صرف بیٹے کا کفر ذکر نہیں ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر ہوا ہے بیلنس ہو گیا ہے اگر بیٹے کا ذکر ہوتا تھا پھر غامدی صاحب نے دوسرے بہت سے ٹور پینا سی الحمدللہ دونوں چیزیں ذکر ہوئی ہیں اس لئے ہم علمی دلائل کے ساتھ پوائنٹ آ ویو اپنا سامنے رکھتے ہیں پھر بھی انشاءاللہ مستقبل میں بھی کوئی اور چیزیں نکلی تو میں ساتھ ساتھ جواب دوں گا یہ زمنا مجھے چونکہ ذکر آ گیا تو میں نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی کتنی امبیگوٹی کا شکار تھے کہ حدیث بیان ہو رہی ہے حضرت علی کی شان میں غدیر خم کی اور تابعین پوچھ رہے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں آلالبہیت نہیں ہیں جس طرح آٹھ میں نے آپ کو چیلنج کی ہے کہ آپ محرم کے دنوں میں بالخصوص اور عام دنوں میں بالعموم کسی سنی کو خواہو ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو سو کالڈ سنی سنی تو ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں منحج کے اعتبار سے ویسے ہم مسلم ہیں سو کالڈ نامنے ہاتھ سنیوں کو آپ مسلم شریف کی ٹو فور زیرو حدیث بھیج دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یا کسی مسجد میں لکھ کے لگا دیں گے اور نیچے آپ لکھ بھی دیں صحیح مسلم ٹو فور زیرو شام تک گڑ بڑ شروع ہو جائے گی اور آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں جھوٹی روایت گھاڑ کے اس قسم کی ابوبکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن وہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ وہ ناصبیت ہے جو آئی ہے آپ کو ایک حیران کون بات بتاؤں کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر کا قول لیا ہے کہ محمد کے قرب کو اہلِ بیعتِ محمد کے قرب میں تلاش کرو اور یہ قول وہ امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں لے کے آئے حسن حسین کے چپٹر میں لے کے آئے اس سے پتہ چل گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہلِ بیعت کا جب ذکریں خیر کرتے تھے اگرچہ وہ امہات المومنین کو اہلِ بیعت سمجھتے تھے اس کے باوجود ناصبیوں کا رد کرنے کے لیے انہوں نے حضرت ابوبکر کی سوج بتائی کہ حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو اہلِ بیعتِ محمد کے قرب میں تلاش کرو یعنی حسن حسین اور ان کے والد حضرتِ علی اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین ان کا قرب تمہیں نبی علیہ السلام کا قرب دے گا کمال کے چیز ہے اگر حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کے قرب کے لیے اہلِ بیعت کے قرب کی ضرورت ہے اور اس کی وہ ترقیب دلا رہے ہیں تو باقی تشاہی کوئی نہیں اور یہ حضرت ابوبکر کا قول فٹن بیٹھتا ہے تنمزی کی اس حدیث میں جو المستدرکل الحاکم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہلِ بیعت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو یہ الحمدللہ مقدمہ بالکل واضح ہے کہ محدثین کے ہاں اہلِ بیعت کے حوالے سے جو ایک کونسپٹ تھا وہ بالکل کلیر تھا الحمدللہ امہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں اور پہنٹن پاک کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی الحمدللہ اہلِ بیعت والے ہیں